رسول اللہ ﷺ میدانِ عرفات سے واپس ہوئے جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے آپ نے پہلے پہشاب کیا پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا آپ ﷺ نے فرمایا نماز آگے ہے یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی کی گئی آپ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 149